اور ایک اور سوال اب یہ ہے کہ کیا واقعی دیش کے مسلم دہشت میں ہے کیا واقعی دیش کے مسلم خوف میں ہے ابھی حالی میں سعیشنوطہ کا مدہ زورو شورو سے اٹھا اور اب دلی ہائی کورٹ کے پورو چیف جسٹس راجندر سچر نے بیان دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیندر سرکار نپنسک ہے جسٹس سچر اگر پھر سے سعیشنوطہ کا راگ چھڑتے نظر آئے اور موڈی سرکار پر آروپ لگایا کہ وہ دیش میں دہشت پھیلا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ موڈی سرکار دھارمک انماد پھیلانے والوں کا ساتھ دیتی ہے جسٹس سچر کا موڈی سرکار پر نشانہ دیش میں بڑھ رہی ہے دھارمک آج صحیح شورتہ دہشت پھرانے والوں کے ساتھ ہے کیندر سرکار دیش میں مسلمانوں کی استثیح پر ریپورٹ دینے والی سچر کمیٹی کے چیرمن رہے اور دلی ہائی کورٹ کے پور جسٹس جسٹس راجیندر سچر نے ایک بار پھر سے آج صحیح شورتہ راگ چھڑ دیا ہے جسٹس سچر علاوہ آد میں ایک کارکرم میں شرکت کرنے پہنچے تھے اس دوران انہوں نے دھارمک آج صحیح شورتہ کو لے کر موڈی سرکار پر سیدھا حملہ کیا جسٹس سچر نے کہا کی موڈی سرکار کے بیس مہینے کے کارکار کے دوران دیش بھر میں مسلمانوں میں خوف بڑا ہے اور موڈی سرکار ان مات پھیلانے والوں کا ساتھ دے رہی ہے جسٹس سچر نے چنوٹی بھرے لحظے میں کہا کی موڈی سرکار اگر اس پر روک نہیں لگاتی تو اسے مان لینا چاہیے کہ وہ ایک نپنسک سرکار ہے پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اب اس کی حکومت میں تو ہو رہا ہے اگر وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے یا وہ پھر نکم میں یہ تو ان کو چوز کر رہا ہے یا وہ خود کر رہے ہیں تو اس پر شمولیت ہے مگر روکنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو وہ نپنسکے پارلیس علاوہ آد پہنچے جسٹس سچر آمیر خان اور شارک خان کو دیش دوری بتانے والوں پر بھی جم کر ورسے انہوں نے یہاں تک کہا کہ یا دی کوئی ہندو آج سری شرطہ کی باتیں کرے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن یا دی کوئی مسلمان اس پر کچھ بول دے تو اسے دیش دوری قرار دیتے ہوئے دیش سے باہر جانے کو کہہ دیا جاتا ہے اور کیندر سرکار خاموش بیٹھی رہتی ہے رویندر کمار علاوہ سمچہ پلس